دوستو ایشیا کپ میں ہر لحاظ سے بھارت کا پڑھا بھاری تھا پاکستانی ٹیم پر ہر بندہ تنقید کر رہا تھا اور سب ہنسنے میں مصروف تھے اس دن تو بھارت نے تین سو رنس کا پہاڑ جیسا ٹارگٹ کھڑا کر ڈالا تو ہر بندہ یہی بولا کسی بھی ٹیم کے لیے شاید یہ ممکن ہو جاتا مگر اس پاکستانی ٹیم کے لیے یہ پوسیبل نہیں مگر جب ہمارے چنونی کھلاڑیوں سے پوچھا گیا انہیں کیا چاہیے تو وہ بولے دنیا اب دوستو میں ہوں عبداللہ جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹڈنٹ سناما کرکٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیں ویسے آپ کو کیا لگتا ہے دھونی کے مقابلے کا آج تک پاکستان کی تاریخ کا کوئی کیپٹن رہا ہے اگر رہا ہے تو وہ کون ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آج پاک بھارت ایشیا کپ کا دسوہ میچ تھا چوتھا میچ بھارت بڑے مارچن سے جی چکا تھا کپتان مزباہ لکھ نے سکھا اچھالا تو دھونی نے ٹاوچ جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا یا اگر سکوٹ پر سنسری سی نگاہ ڈالی جائے تو دھونی کی کیپٹنسی میں کھمپیز، زیوک، شرپا اور پرخان موجود تھے تو دوسری طرف مزباہ لکھ کی کیپٹنسی میں یوسف، یونس، اچھالا اور آفریدی شامل تھے اب بھارتی اوپنرز گمپیر اور سیوک اوپننگ کو اترے تو دوسری طرف سے تنویر اور راؤف نے بال سنبھالی گمپیر کے لیک پر چوکے تو سیوک کے امدہ چھکوں کی بدولت ٹیم انڈیا نے چھے ہورز میں ہی اپنی ففٹی مکمل کر ڈالی یار انڈین اوپنرز ہمیشہ سے بڑے خطرناک رہے ہیں ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کوئی پاکستانی اوپننگ جوڑی ایسی ہے جو انڈین اوپننگ جوڑی کیا مقابلہ کر سکے اگر ہے تو کمنٹ کرنے کے ضرور بتائیے گا سیوک تو ایک اوور میں پندرہ پندرہ رنز بھی مار رہا تھا مگر پھر افتخار کے جذبات بدلے اس نے بال ڈالی اور بال ایسی بدلی کہ لالا نے امدہ کیچ تھام کر گمپیر کو پویلین کی راہ دکھائی بیسے لالا اور گمپیر کی دوستی تو ہم سب کو معلوم ہیں گمپیر کے پینچی سکور اور ٹیم انڈیا کے دسویں اوور کی تیسری بال پر ایٹی ایٹ رنز پر ایک آؤٹ اب سیوک کا ساتھ دینے کو آئے رائنہ مگر اس بار حملہ کیا راؤف نے سیوک کی ایچ اور سیوی بھائی کا امدہ کیچ اب یووی سنگھ رائنہ کا ساتھ دینے کو آئے مگر راؤف باس نہ آئے اور اس بار رائنہ تک کو پویلین کی راہ دکھا کر دم لیا سیوک فورٹی نائن جبکہ رائنہ ون رنز پر آؤٹ ایسے یاروے اوور کی چھٹی بال پر ایک آنوے رنز پر ٹین آؤٹ اب یووی کا ساتھ دینے کو آئے کپتان دھونی دونوں نے ٹیم کو کندہ دیا رنز کے بھاؤ کو آگے بڑھایا اور چودویں اوور کی چوتھی بال پر ٹیم انڈیا کی ہنڈرڈ مکمل یووی کے امدہ چھکے مگر پھر سیفی بھائی سپائیڈر مین بنے اور یوراج کا ایسا کیچ تھاما کہ دل خوش ہو گیا اس طرح یوراج سنتیس رنز جبکہ ٹیم انڈیا کی اٹھارویں اوور کی دوسری بال پر ایک سو انتیس رنز پر چار آؤٹ اب کپتان دھونی کا ساتھ دینے کو آئے روحی شرما خانچ کے انڈین کیپٹن بس اس کے بعد رنز جیسے سمندر کی طرح بہا بھارت نے چونتیسویں اوور میں اپنی ڈبل ہنڈرڈ مکمل کر ڈالی شرما اور دھونی دونوں کی ہاف سنچری بنی مگر جب کوئی امید نظر نہ آئی تو افتخار نے آ کر شرما کو پاویلین کی راہ دکھائی ایسے افتخار کی بالنگ بھی اپنی مثال آپ تھی اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے اکتالیس میں اوور کی تیسری بار پر ٹیم بھارت کے دو سو اکتالیس رنز پر پانچ آٹ میچ کے چند آخری اوورز میں تنویر نے آخر کا کپتان دھونی کو آؤٹ تو کیا دھونی کی اندہ اینکس کی بدولت ٹیم انڈیا کے پچاس اوورز میں تین سو آٹھ رنز کا ٹارگٹ اور یہ ٹارگٹ اچھا خاصا تھا اب چونکہ اس ایشیا کپ کو آلریڈی چوتھا میچ بھارت بڑے مارجن سے جیتا ہوا تھا اس لئے کسی کو امید نہیں تھی کہ ٹیم پاکستان قریب بھی آئی گی ٹارگٹ چیز کرنا ایچیف کرنا بہت بڑی بات ہے قریب آنا بھی دور کی بات سمجھی جا رہی تھی مگر پھر یہ ہوا کہ اب تین سو نو رنز کے ٹارگٹ کو چیز کرنے کے لئے اترے سلمان بٹ اور ناصر چپشید تو دوسری طرف سے پروین اور پتھان نے حملہ کیا مگر دونوں اوپنرز نے جیسے چوکوں کی بارش کا ٹالی حملہ اتنا شدید تھا کہ چھٹے اول کی دوسری بال پر ٹیم پاکستان کی ففٹی مکمل مگر پھر قسمت نے پلٹا کھایا اور ہمارے بڑھ صاحب بھاگ کر پچھ کے بیچ میں پہنچے تو انہیں کچنی کی طرح کچھ معلوم ہوا اور معلوم یہ کہ بھائی بھاگنا ہی نہیں تھا تھرڈ امپائر کے پاس سبیل گئی تو تھرڈ امپائر بھی مزے لے کر بولا ناؤ یونس خان واس آن تا پچھ ٹو پارٹنر اف وید ناصر جمشید دونوں نے چاروں اور گیپ سے جوکے مانا اخشیرو کیے خاص کار یونس خان کے دو جوکے بہت ہی خوب تھے ایسے پندرویں اول میں ٹیم پاکستان کی ہنڈرڈ مکمل اور ناصر کی ہاف سنچری مگر پھر نا جانے کہاں سے انٹی شمیم کی طرح ناصر کے اندر سے ویٹیمنٹ ڈی کی کمی چیخی اور اسے ریٹائیڈ ہرٹ ہونا پڑا اب یونس خان کا ساتھ دینے کو آئے محمد یوسف مگر یونس خان کی اگریسیونس بہت بلاکی تھی وہ کسی پالر کا کوئی ذرا بھی لحاظ نہیں کر رہے تھے خاص کار ان کی ریورس بھی بہت ہی پیاری تھی اس طرح ٹیم پاکستان کی ڈیٹس اور یونس خان کی ففٹی مکمل مگر پھر چاولہ نے اینگل بدلہ بھول گمائی اور یوسف کو پاویلین کی راہ دکھائی ایسے پنچیسویں عور کی پہلی بال پر ایک سو پینزر ٹرنس پر دو آف اب یونس خان کا ساتھ دینے کو آئے کپتان مزبا مگر یونس جیسے بھارتی بولرس کو انگلیوں پر نچا رہے تھے سویپ اور گیپ دونوں ہی پہ ترین شارٹس کھل رہے تھے ایسے اکتیسویں عور میں ٹیم پاکستان کی ٹو ہنڈرڈ مکمل اب ایک سو آٹھ رنس باقی تھے اور انیس عور کا کھیل بھی رہتا تھا یونس خان کا گراؤنڈ سے باہر چھکتا تو مزبا کے گیپ سے چوکے یار یہ ویسے صحیح ویٹرن کرکٹرز کی بھرپور اننگز معلوم پڑتی تھی کہ ایکسپیرینس بولتا ہے بھائی اس موقع پر چونتیس بولوں پر ففٹی فور رنس درکار تھے یونس کے چوکو سے پاکستان کی ٹو ہنڈرڈ اینڈ ففٹی فائیو رنس مکمل اور یونس کے آڈی آئی کرکٹ کی ففت سینچری مکمل یار ویسے ٹویٹر پہ ایک دفعہ کسی نے لکھا کہ کوئی ایسا کرکٹر یا سپورٹسمن ہے جو لیجنڈ تو نہیں ہے پر اس کے وائبز اور جس لحاظ سے وہ کھیلتا تھا وہ ایک لیجنڈ لگتا تھا تو لوگوں نے بھرپور اماؤنٹ میں کمنٹ کیا کہ بھائی یہ یونس خان ہی ایسا کرکٹر تھا ویسے اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں کیا یونس خان ایک لیجنڈ تھا اگر تھا تو آپ کو ان کی کون سیننگز بھرپور پسند ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یونس خان نے اپنی سینچری کو پشم لگا کر سیلیبریٹ کیا تو کمنٹیٹر رمیز راجہ بولے مزبا نے بھی دو چوکے مسلسل مار کر اپنی ففٹی مکمل کا ڈالی کراچی کے گراؤن میں شور ہی شور کیونکہ پاکستان جیت کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا اب میچ بلکل اینڈ کو بڑھا مزبا اور یونس خان دونوں کھڑے تھے یونس کے چوکے کے بعد سنگل مزبا کو بیٹنگ کا موقع دیا گیا تو مزبا جیسے بولے چلوا ہے آمارا اور ان کے ایک چوکے پھر ڈبل اور آخری چوکے نے پاکستان کی جیت پر جیسے مول لگا دی تو دوستو اس طرح پاکستان ٹیم یہ میچ جیت گئی تو دوستو ایسے پاکستان ٹیم یہ میچ جیت گئی یونس خان اس میچ میں مین آف دی میچ کا ایوارڈ لینے میں کامیاب بنے ویسے یونس خان کی اننگز تو بہت بربور اور بہت خوبصورت ہیں اور ایسی اننگز کسی ویٹرن کرکیٹر سے کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے یا ویسے اس میچ کے حوالے سے انہیں اس میچ سے پہلے کیر میں ریویوز پڑھ رہا تھا کہ پاکستانی ٹیم میں ایک واضحہ تقسیم نظر آ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ ایشیا کپ کے بکیا میچز بہت برے طریقے سے ہار رہی تھی اور سب کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ میچ بھی ہار جائے گی مگر یونس خان نے کھڑے ہو کر سب کوئے مو بند کر ڈالے اور پاکستانی ٹیم کو یہ میچ جتوایا ویسے آج بابر آزم اور پاکستانی ٹیم پر ایک کرٹیسائز کیا جاتا ہے جیسے اماد وسیب کو شامل کرنا یا عمر اکمل وغیرہ کو مگر جو سیاست ہم پاکستانی ٹیم میں ماضی میں دیکھتے ہوئے آئے ہیں آج وہ سیاست ختم ہو چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر جے پاکستان نے کوئی بڑا ٹائٹن نہیں جیتا مگر پھر بھی پاکستانی ٹیم بابر آزم کی کیپٹینسی میں تقریباً دو دفعہ فائنل اور ایک دفعہ سیمی فائنل میں جا چکی ہے جو خود میں ہی ایک بہت بڑا انام ہے ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا